پہلے پریکٹس میچ میں پاکستان کو شکرس دے دیتا ہے اب بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بولنگ کے ویعہ سے ہار ہے لیکن میرے خیال سے پاکستان کی بیٹنگ اپ ٹو مارک نہیں تھی پاکستان جہاں پہ ساڑے تین سو کی ہے وہاں پہ چار سو یا سوہ چار سو کرتا تو پاکستان یہ میچ نہیں ہار سکتا تھا اور وہ پاکستان کو اتنے کرنے چاہیے تھے اب پہلا جو پاکستان نے جو گلتی کی تھی وہ سٹیٹیجی میں فخر زمان کو ڈراب کرنا تھا وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اب دوسرا پوائنٹ جو ہے بڑا ٹیکنیکل ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کی ٹیم میں دو آرہ اونر کھیل رہی ہیں اس میں شداب کھاں ہیں اور نواز ہیں اور آپ کی ٹیم جو ہے اس میں سو شکیل بھی کھیل رہے ہیں تو آپ کو رسک لینا چاہیے جب آپ کی ٹیم نے دیڑھ سو پونے دو سو رنز کر لی ہیں اور سو شکیل کی باری آتی ہے تب آپ کو سو شکیل کو نہیں بیجنا بیٹنگ کے لیے تب آپ نے بیجنا ہے نواز کو یا شداب کھاں کو اور اس کو کہنا ہے کہ آپ نے منیمم 200 کے سٹرائک ریٹ سے جا کے سکور کرنا ہے اگر ان کیس وہ فیل ہو جاتے تو ہماری بیٹنگ لائن اپ اتنی لبی ہے کہ ہم جو ہے سو شکیل آگے وہ سنبھال سکتا ہے افتخار بھی ہے آگا بھی ہے تو اٹ مینز کہ آپ نے یہاں پہ گلتی کر دی ہے کہ آپ نے پہلے تین پلیئر رنہ بال والے ہیں اس کے بعد سو شکیل ہے سو شکیل ہے اس میچ میں اس طرح کر دی ہے نہیں تو وہ بھی رنہ بال جو ہے اس والا پلیئر ہے تو آپ کو ٹیکنیکلی سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ بن سٹوکز آتا ہے ہارڈیٹ پانڈی آتا ہے جیمی نیشم آتا ہے فیلپس آتا ہے یہ اس طرح کی پلیئرز ہیں جو اس پوزیشن کے لیے ہوتے ہیں اور پاکستان کے پاس سو شکیل ہے سو شکیل وہاں پہ ضرور آئے گا جہاں پہ ہمارے تین آؤٹ ہو جاتے ہیں پچاس پہ وہاں پہ سو شکیل آئے گا ہر میچ میں سو شکیل نہیں آئے گا سو شکیل وہاں پہ آئے گا جہاں پہ جلدی وکڑے گرتی ہیں نہیں تو نواز آئے گا یا شکیل